دکھ کی بات یہ ہے کہ 65 سال سے ہم ایک رونا روتے تھے کہ ہمارا ملک ذریعی ملک ہونے کے باوجود گندم کے اندر خود کا فیل نہیں ہے اس ملک میں نہ تو کوئی ریسورسز کی کمی تھی نہ اس ملک کے کسان کی محنت میں کوئی کمی تھی اب یہ بات ہر کسی کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کمی تھی تو اس حکومت کی نیت میں کمی تھی کھوڑ تھا تو اس حکومت کی اور انتظامیہ کی نیت میں کھوڑ تھا آج اس ملک کا کسان گندم پیدا کر کے کھلے آسمان کے نیچے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس سے گندم کوئی خریدنے والا ہی نہیں آ رہا حکومت نے جو پچھلے سال والا ریٹ اناؤنس کیا جبکہ ہماری کاؤسٹ اور پروڈکشن پچھلے سال سے کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ڈی اے پی یوریا ہم نے بلیک میں خریدی ڈیزل انتہائی مہنگے داموں خریدا بجلی کے ظالمانہ ترین بل بھرے جس ٹیوول کا بل پہلے ایک لاکھ دو لاکھ آتا تھا وہ بل ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاکھ بڑا ہمیں نہ باردانہ دیا گیا نہ اس کی خرید کو انشور کیا گیا پولیسی بنائی گئی چھے اکڑ کے کاشتکار کو باردانہ دیں گے چھے اکڑ کا کاشتکار بیچارہ گندم فروخت ہی نہیں کرتا اس کی اتنی گندم بھی نہیں ہوتی کہ وہ فروخت کر سکے ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ خدارہ ہوش کے ناکھن لیں اور اس کسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں جو ہمارے سے گندم خریدی جا رہی ہے وہ تین ہزار اکتی سو بتی سو روپے مان میں خریدی جا رہی ہے جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ اٹھتی سو تھرٹی نائن ہنڈرڈ کے قریب ہے یہ ہونے والی جو ہمارے ساتھ زیادتی ہے اس کا فل فور نوٹس لیا جائے اور فور ڈپارٹمنٹ جس کا پورے سال میں ایک ہی کام ہوتا ہے جو اس نے گندم کی خرید کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں کہ وہ کسانوں سے جو حکومت کی طرف سے ایک قیمت اناؤنس کی گئی ہے اس قیمت پہ گندم کی خریداری کو انشور کریں چین پہ گمت 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 پہ گم